نمازکار دوستوں باجیہ لرننگ پلیٹ پور میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو جو دو جار بائیس میں ویدان سر پر چلان ہوئے اس کے ریجلٹ اور کتنی کس ریجے میں کتنی شیٹیں ہیں اس پر ویڈیو ہے تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اوتر پردیش کی بات کرتے ہیں تو اوتر پردیش میں کل 403 سیٹ میں دی 403 سیٹ غنر Memory راجے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اتر پردیش کی تر پردیس کے اندر کل چار سو تین سیٹ تھی اور سرکار بنانے کے لیے دو سو دو سیٹوں کی حوثتہ تھی تو اس کے اندر سب سے پہلے سب سے ادھگ سیٹوں کے بات کریں تو سب سے نمبر ون فارٹ ہی رہی ہے بی جے پی بی جے پی نے کل دو سو پچپن سیٹیں دو سو پچپن سیٹیں پر حافظ کی ہے بی جے پی نے پھر اس کے بعد میں بات کریں تو سپہ ایس پی ایس پی سپہ ایک سو گیارہ سیٹوں کے ساتھ دوسری اشتان پر رہی ہے تیسری اشتان پر بات کریں تو اے ڈی اے ایل اے ڈی اے ایل کو بارہ سیٹ ملی اور اس کے بعد میں آر ایل ڈی کی بات کریں آر ایل ڈی کو آٹھ سیٹیں ملی اور پانچویں نمبر پر رہی ہے نیشات نیشات کو چھے سیٹیں ملی ہے آگے چھتے نمبر پر بات کریں چھے نمبر پر رہی ہے چھے نمبر پر اس بی ایس پی اس کو چھے شیٹیں ملی ہے ساتھوے نمبر پر آئی این سی این کانگریس رہی ہے اس کو دو شیٹ ملی ہے اور آٹھ نمبر پر رہی ہے بی ایس پی بس پا اس کو ایک شیٹ ملی ہے آگے نو نمبر پر بات کریں تو آمادمی پارٹی ہے نو نمبر پر اس کو جیرو شیٹ ملی ہے اور ادھر کی بات کریں تو ادھر کو ایک شیٹ ملی ہے تو اوتر پڑھتے اس کے اندر پونڈ بہمومت کی بات کریں تو پونڈ بہمومت کے لئے 202 سیٹوں کی آسکتا تھی لیکن بجے پی نے یہاں پہ 255 سیٹے کے ساتھ پونڈ بہمومت پرابط کیا ہے 202 کے ساتھ 202 سیٹ آتے ہی اس کی سرکار بن جاتی تھی لیکن اس نے پونڈ بہمومت کے ساتھ میجورٹی کے ساتھ 255 سیٹے پرابط کی اسی کے ساتھ یو پی کے اندر اب بجے پی کی سرکار ہوگی آگے بات کریں اتر پردیس کی بات ہوئی اتر پردیس کی بات میں پنجاب کی بات کرتے ہیں پنجاب کے اندر 117 سیٹے تھی اور سرکار بنانے کے لئے میجورٹی کے لئے 69 سیٹوں کی آؤ سکتا تھی پنجاب کے اندر سب سے اتک سیٹوں کی بات کریں تو آم آدمی پارٹی نے برانڈ میں سیٹ پرابٹ کی ہے اور اسی کے ساتھ اس نے اپنی سرکار بھی بنا لی ہے دوسرے نمبر پر بات کریں دوسرے نمبر پر آئی این سی این کانگریس ری ہے اس کو 18 سیٹے ملی ہے تیسے نمبر پر بات کریں تو ایس سے ڈی پارٹی اس کو 3 سیٹے ملی ہے چوتھے نمبر پر بات کریں تو بی جے پی کی رہی ہے چوتھے نمبر پر بی جے پی رہی ہے اور اس کو 2 سیٹے ملی ہے پانچوے نمبر پر آدھر کی بات کریں تو آدھر کو 2 سیٹے ملی ہے اسی کے ساتھ پنجاب کے اندر ام آدمی پارٹی کی سرکار ہوگی آگے بات کرتے ہیں آگے گوہ کی بات کرتے ہیں گوہ کے اندر کل چالیس سیٹ ہے اور سرکار بنانے کے لیے اکیس سیٹوں کی آسکتہ ہوتی ہے تو یہاں پہ کسی بھی پارٹی کو پھون موجلٹی نہیں ملی ہے تو سروادک سیٹوں کی بات کریں تو گوہ کے اندر سروادک سیٹیں بی جے پی کو ملی ہے بی جے پی کو بیس سیٹ ملی ہے اور کونگریس کی بات کریں تو کونگریس کو یہاں پہ گیرا سیٹیں ملی ہے آم آدمی پارٹی کی بات کریں تو آم آدمی پارٹی کو گوہ کے اندر دو سیٹیں ملی ہے اور آگے بات کریں چاہ نمبر پہ ایم اے جی ایم اے جی کو بھی چار سیٹ ملی ہے پونس نمبر پہ ہے جی جی ایپ پی اس کو بھی ایک سیٹ ملی ہے اور ادھر کی بات کریں تو ادھر کو ایک چار سیٹ ملی ہے تو گوہ کے اندر پونس یعنی کسی بھی سرکار کو پونڈ موجریٹی نہیں ملی ہے لیکن سروادک سیٹوں کی بات کریں تو سروادک سیٹیں بی جی بی کو ملی ہے آگے بات کریں مانی پور کی مانی پور کے اندر کل سٹو کی بات کریں کل ساٹھ سٹ ہے اور اس کو سرکار بڑھانے کے لئے اگتیس سٹو کی آو couleur سکتہ ہوتی ہے تو یہاں پر بیجی پی کو سروادی کتیس سٹ ملی ہے اسی کے ساتھ بیجی پی اپنی یہاں پر سرکار بنا سکتی ہے شیکنڈ نمبر پر ہے این پی ای پی اس کو سات سٹیں ملی ہے تھرہ نمبر پر ہے این پی ایپ اس کو پانس سٹیں ملی ہے اور پورت نمبر پر ہے پارٹی ادھر پارٹی کو کل گیارہ سیٹ ملی ہے اسی کے ساتھ مانی پور میں بیجے پی کی سرکار بن رہی ہے آگے بات کریں اترہ کنڈ کی اترہ کنڈ کی بات کریں تو اترہ کنڈ کے اندر کل ستر سیٹ ہے اور یہاں پہ سرکار بنانے کے لئے چتی سٹوں کی آو سکتہ ہوتی ہے تو یہاں پہ سرکار بنانے کے چتی سٹوں کی ساتھی ہے اور پہلے نمبر پر بجے پی پارٹی تھی ہے بجے پی نے کل سہتالی سٹ پر آپ کی سہتالی سٹوں کے ساتھ ہوا اپنی سرکار بنا سکتی ہے دوسرے نمبر پر بات کرے تو دوسرے نمبر پر یہ کانگریز کانگریز کو اونی سٹ ملی ہے اور ادار کی بات کرے تو یہاں پر ادار کو کل چار سٹ ملی ہے اسی کے ساتھ یوپی اتراخن منپور گوہ ان چار راجو کے اندر بجے پی کی سرکار بننے کے پورے آثار ہے اور وہیں پہ ایک راجے رہا پنجاب پنجاب کے اندر عام آدمی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک شیئر کرتے رہیے اور چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے دنیوا دوستو